اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل وائس او براونی کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے جی تو آج کی جو ریسپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے افغانی سٹائل چکن کرائی اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہے ایک پین میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ اوائل جیسے ہی اوائل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا اس میں ایڈ کریں گے سیون پیپٹی گرامز چکن اور چکن کو ہم نے کرنا ہے فرائے جی تو یہاں پر نورمل آنچ میں چکن کو ہم کریں گے فرائے جب چکن کا کلر ہو جائے گا چینج تو اس میں ایڈ کریں گے وان ٹیبل سپون سالٹ آپ چاہیں تو اس میں سالٹ اپنی مرضی سے تھوڑا سا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنی ٹیسٹ کے مطابق جی تو اس کے بعد ایڈ کریں گے ٹو ٹی سپونز ادرک لسن کا پیسٹ اور ادرک لسن کے پیسٹ کے ساتھ اس کو ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے جی تو جتنی دیر میں ہو رہا ہے چکن فرائے تو آپ ایک کام کیجئے جلدی سے اس ویڈیو کے نیچے دیئے گئے لائک کے بٹن کو دبا دیجئے جی تو ادرک لسن کے پیسٹ کو فرائے کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر لیں گے یہ پان سے چھے ہری مرچیں اب ہری مرچوں کے ساتھ چکن کو اچھے سے فرائے کر لیں گے میرے پاس یہاں پر فریزر والے ٹوماٹر تھے میں نے اس کو پان سے چھے ہری مرچیں اور ان کو میں نے گرائنڈر میں گرائنڈ کر کے اس میں اس کی پیسٹ آ لیا ہے اگر آپ کے پاس پریش ٹوماٹر ہے تو پان سے چھے ہر ٹوماٹر آپ اس کو چوب کر لیں اور اس میں ڈال لیں اور اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ چکن گل جائے اور اوائل اوپر آ جائے تو جتنی دیر میں چکن گل رہا ہے تو آپ جلدی سے لائک کے بٹن کو پریس کیجئے اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکیں جی تو یہاں پر اوائل اوپر آ گیا ہے ہم اب اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کیومن سیٹ زیرہ ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے آدھا کب دہی دہی کو اچھی طرح پھینٹ کر شامل کریں گے اور ہلکی آنچ میں شامل کریں گے ورنہ دہی پھٹ جائے گی ساتھ ہی ڈالتے اس لئے ہلکی آنچ پر چول آئیز تا کر کر پھر اس کے بعد ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد چول آئیز کا تیز کر لیں گے فلیم آہ جو ہے وہ تیز کریں گے اور اس کو بھون لیں گے اچھی طرح تو یہاں پر اچھے سے بھون گیا ہے اور اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاودر اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہماری یہاں پر کرائی بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو کریں گے سرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لوگ آئی ہے اب اس کو ہم سرف کریں گے ادرک اور دھنیا کے ساتھ جی تو فرینڈز آپ کو یہ جھٹ پٹسی ریسپی پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب می چینل اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی